اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اردو سنٹر وائس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سنٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک محبت کی متلاشی روح کی ناقابل یقین کہان جو اپنے محبوب کی تلاش میں جنم جنم سے سرگردہ تھی عزت نگر میں بہیسیہ ڈاکٹر مجھے پریکٹس کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تین ہفتے ہوئے ہوں گے کہ مجھے مہارانی اوشا دیوی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اس سے قبر میرے کئی مریض اس کی انتہائی خوبصورتی اور کمسنی کا تذکرہ کر چکے تھے چنانچہ مجھے جب مہارانی کی بڑی حویلی میں طلب کیا گیا تو میں اسی سپہر میں دل میں خوش ہوتا اس کی خدمت میں روانہ ہو گیا حویلی ایک باغ کے درمیان واقع تھی جو ہی باغ میں داخل ہوا میں نے محسوس کیا کہ ایک عجیب سی بوجل بوجل فضاء نے مجھے اپنی گھیرے میں لیا ہوا ہو تھوڑا سا آگے بڑھا تو کئی سمادھیاں برابر برابر بنی ہوئی نظر آئیں بچپن سے میری یہ عادت رہی ہے کہ قبروں اور سمادھیوں پر لکھے ہوئے قدبے ضرور پڑھتا ہوں چنانچہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر میں نے ان سمادھیوں کے قدبوں پر نظریں دوڑائیں یہاں تک کہ ایک پرانی سمادھی پر دیو نغری رسم الخط میں اس عجیب و غریب قدبے پر نظر پڑی جس کا اردو میں مفہوم یہ تھا یہ لکھی ہوئی عبارت مجھے عجیب اہمکانہ سے معلوم ہوئی کیا جن لوگوں نے یہ سمادھی بنائی انہیں کوئی تعریفی یا حاکمی جملہ نہ مل سکا تھا کیا حقیقت میں وہ لوگ اس نوجوان لڑکی سے اتنا بیزار تھے کہ انہوں نے اس کی موت کے بعد بھگوان سے یہ درخواست کرنا ضروری سمجھا کہ اسے دوبارہ اس دنیا میں نہ بھیجا جائے یہ میری زندگی کا پہلا قدبہ تھا جو اپنے مضمون کے لحاظ سے بلکل اچھوتا اور انوکھا تھا اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کبھی مہرانی عوشہ دیوی سے اتنا بے تکلف ہو سکوں گا کہ اس سے اس قدبے کے بارے میں سوال کر سکوں بہرحال اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مرے ہوئے لوگوں کو زندہ انسانوں پر ترجی دوں اس لئے میں نے حویلی کے جانب بھڑنا ضروری سمجھا آنی بھاٹک پر صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ایک ادھیر عمر خاتمہ نے میرا استقبال کیا ڈاکٹر صاحب شریمتی مہرانی صاحبہ آپ کے منتظر ہے میں خاتمہ کے پیچھے ایک بڑے ہال میں داخل ہوا جہاں کچھ نوجوان کھیل رہے تھے ہال سے ہوتے ہوتے ہم لوگ سہن میں داخل ہوئے اور ہال سے حویلی کے اس حصے میں پہنچے جہاں خاموشی چھائے ہوئی تھی اور تب میں مہرانی اوشا دیوی کے کمرے میں داخل ہوا وہ کھڑکی کے قریب بچھی ہوئی ایک خوبصورت آبنوسی مسہری پر درازتی مجھے یاد نہیں کہ مہرانی پر نظر پڑتے ہی میں کتنی دیر تک مبہود بنا کھڑا رہا تہاں مجھے آج بھی یاد ہے اس کی مسہری کہاں پڑی تھی کھڑکی سے پھول دار درختوں اور بیلوں کی شاخے جھاک رہی تھی مسہری کے سرانے کچھ ہندی اور اردو کی کتابیں اور کروشیے کا سامان رکھا ہوا تھا میں نے ہمیشہ بچپن ہی سے جب نانی امہ اپنے پاس لٹا کر مجھے شہزادیوں اور شہزادوں کی کہانی سناتی تھی یہ توقع کر رکھی تھی کہ میری کسی نہ کسی روز ایسی شہزادی سے ملاقات ہوگی جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہوگی مہرانی کو دیکھتے ہوئے جس چیز نے مجھے مبھوت کر کر رکھ دیا تھا وہ یہی تصور تھا دنیا کی حسین ترین شہزادی میرے سامنے مسہری پر لیٹی ہوئی مسکرہ رہی تھی مہرانی انتہا درجے کی خوبصورت تھی اور مہرانی کی آنکھوں کی تعریف اللہ اللہ اس کی آنکھوں میں جو گہرائی تھی جو اسرار چھپا ہوا تھا اس کے بارے میں دنیا کے سارے شاعروں کے دیوان چپ تھے مہرانی اوشا دیوی کے کمرے میں سنہرے پنجرے میں بند دو مینہ تھی جو اتنی خوش الہانی کے ساتھ چہک رہی تھی کہ میں وہ جملے نہ سن سکا جس کے ذریعے مہرانی نے مجھے خوش آمدید کہا تھا مہرانی نے انتہائی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے میری قیام کا اور پریکٹس کے بارے میں سوالات کیے اس کی خوبصورت آواز میں کھو کر میں تقریبا یہ بھول ہی گیا کہ حویلی میں میری آمد کا مقصد اصل میں کیا ہے میں نے خوامخواہ مسلسل کئی کئی گھنٹے گھوڑا سواری کر کے اپنے دل کو بہت نقصان پہنچایا ہے اس نے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر دیکھا صبح سے یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہر اس جگہ پر دل دھڑکتا ہوا معلوم ہو رہا ہے جہاں اسے نہیں دھڑکنا چاہیے میرے واقف کاروں کا کہنا ہے کہ مجھے طبی مشورہ لینا چاہیے اس لئے میں نے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف دی ہے مہربانی کر کے یہ دیکھ لیجئے کہ میرا دل اپنی جگہ درست حالت میں ہے یا نہیں میں نے اس کی نبز اور سینے کا اس طرح جائزہ لیا کہ میرے دونوں ہاتھ کام پر رہے تھے اور خود میرا اپنا دل میرے کابو میں نہیں تھا تاہم یہ پتہ لگانے میں مجھے دیر نہ لگی کہ اس کا دل ضرورت سے زیادہ کمزور ہے دھڑکن کی ترتیب غیر موضوع اور پمپنگ کی رفتار مدھم ہے چنانچہ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دو تین ہفتے آرام کرے وہ ہستے ہوئے کہنے لگی اگر میں نے گھوڑا سواری نہیں کی تو میں پریشان ہو جاؤں گی شاید میرا حازمہ خراب ہو جائے بہرحال میں کوشش کروں گی کہ آپ کے کہنے پر عمل کروں اور کتابوں دوستوں اور اپنے خوبصورت ویجے کے ساتھ اپنا دل بہلاؤں ویجے کے نام کے ساتھ اس نے چھوٹی نسل کے ایک سفید کتے کی طرف اشارہ کیا جو اس کی مسحری کی پائمتی پر بیٹھا ہوا تھا کیا آپ کے ہاں کوئی ایسے صاحب ہیں جنہیں میں آپ کی صحت اور دیکھ بھال کے حوالے سے ضروری صلاح مشورہ دے سکوں جی نہیں میرا کوئی عزیز رشتے دار نہیں اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہدایت پر مجھے کاربند ہونا پڑے میں تنہا ہوں بالکل لیکن حویلی میں تو لا تعداد لوگ نظر آ رہے ہیں اصل میں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یہاں سیرو تفریق کے لیے آتے ہیں کچھ میرے خاتم ہیں جب میں یہ کہتی ہوں کہ میں بلکل تنہا ہوں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ میں آزاد ہوں یعنی کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ پر حکم چلا سکے میں ضروری دوائیاں دیکھ کر اور آرام کی ہدایت کرتے ہوئے جانے کے لیے گھوما تو اچانک اس نے مجھ سے سوال کیا آپ کو سمادیوں کے قریب کھڑے دیکھا تھا مجھے اس کھڑکی سے سب کچھ نظر آتا ہے کیا آپ کو بھی مرے ہوئے لوگ متاثر کرتے ہیں جی مہرانی صاحبہ خاص کر کبروں اور سمادیوں پر لگے کتبے میں پڑے بغیر نہیں رہ سکتا آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی یہی کمزوری ہے اور غالباً اسی لیے آپ نے اس کمرے کا انتخاب کیا ہے جس کی کھڑکی سے سمادیاں صاف دکھائی دیتی ہیں وہ ہسی اور کہنے لگی ان سمادیوں میں میرے اباؤ اشداد آرام کر رہے ہیں میرا خیال ہے اگر کوئی شخص سمادی میں کروڑ بھی بدلے تو مجھے فوراں پتا چل جائے گا آپ کا کیا خیال ہے سمادیوں سے اتنا قریب ہونے میں کوئی ہرش تو نہیں نا میرے خیال میں جسمانی صحت کے لیے یہ قرب مناسب نہیں ہے اچھا تو آپ ڈرتے ہیں کہ میرے ماں باپ یا دادہ دادی کا بھوت مجھے پریشان کرے گا یہ نہ بھولئے کہ یہ سب کی سب سمادیاں میرے عزیزوں کی ہیں بہرحال آپ پہلے میرے دل کو اصل جگہ پر پہنچا دیجئے اس کے بعد اس مسئلے پر آپ سے دلچسپ گفتگو کی جا سکے گی اور پھر وہ والہانہ انداز میں مسکراتی ہوئی کہنے لگی دن کے بجائے کبھی رات میں بھی تشریف لائے نا میں آپ کو باغیچے میں ملوں گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ چاندنی رات میں ایک بڑے سفید اللو کی طرح گھومتے ہوئے کتنا لطف آتا ہے خصوصاً اس وقت جب وہ اللو ادھر ادھر آپ کے آگے آگے اڑتا ہوا پھر رہا ہو اور سمادیوں کے قدبوں پر بیٹھ کر آرام کرنے لگتا ہو پھر میں شہر میں اس طرح واپس آیا جیسے کوئی سہر زدہ انسان ہو ریاست میں آنے کے بعد مہرانی اوشا کماری کی پہلی ہستی ایسی تھی جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بھی گوشت پوس کا بنا ہوا ایک انسان ہوں اس سے پہلے تو میری حیثیت ایک بےہز ڈاکٹر جیسی تھی لیکن ایک شخصیت نے میری حالت بلکل ہی بدل کر رکھ دی میں یہ جانتا تھا کہ کبھی مہرانی کو حاصل نہیں کر سکوں گا لیکن سینے کے اندر جیسے کوئی چپکے چپکے دل میں میٹھی چسکیاں دے رہا تھا میری آنکھوں میں وہی منمونی صورت گھوم رہی تھی اور کانوں میں اسی کی مدھر سی آواز رز کھول رہی تھی میں اگلے ہفتے تین مرتبہ مہرانی اوشہ دیوی کی حویلی میں گیا اور یہ دیکھا کہ اس کی حالت بہت ہی معمولی سی تبدیل ہوئی ہے میں نے تیہ کیا کہ بجلی کا علاج شاید فائدے من ثابت ہو میری پاس پورٹیبل سمان تھا جسے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا علاج مہرانی کے ہی کمرے میں شروع کیا گیا اس علاج کے باعث مجھے طویل عرصے تک روزانہ حویلی میں جانا پڑا اور اس دوران مہرانی نے مجھ سے ایسی مزیدار باتیں کی جن کی آج بھی یاد آ جاتی ہے تو دل میں چوبنسی ہونے لگتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ میری زندگی کا خوشگوار دور تھا مہرانی کی ایک سہرانہ حیثیت تھی اس کا ہمتردانہ خلوص رکس کرتی ہوئی آواز اس کی ہونٹوں کی مسکرہت مجھے اپنا دیوانہ بنا گئی تھی کبھی کبھی تو اس کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری خیالات کو پڑھ لیتی ہے اور اس سے قبل کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں وہ اسی کے بارے میں گفتگو کرنا بھی شروع کر دیتی ہے مجھے مہرانی کے گہرے متعلق اور یاداشت پر بہت حیرت ہوتی تھی لیکن اس نے اپنے متعلق کوئی بات تفصیل سے نہیں بتائی تھی مجھے اس کی اپنی زندگی یا اس کے آباؤ اجداد اس کے دوستوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا علاوہ اس بات کے کہ وہ محض نام کی مہرانی ہے کبھی کسی زمانے میں اس کے باب تاتا یہاں حکومت کیا کر دیتے انگریزوں کی آمد کے بعد بغاوت کے جرم میں ریاست ختم کر دی گئی اور اب انگریزی سرکار سے جو تھوڑا بہت وظیفہ ملتا ہے اس پر گزر اوقات کا دارومدار ہے بستی کے لوگ آج بھی عزت نگر کو ریاست اور عوشہ دیوی کو مہرانی کے نام سے یاد کرتے ہیں ایک شام تو میں اس سے پوچھ ہی بیٹھا آپ تمام دنیا کی باتیں کرتی ہیں لیکن اپنی شخصیت کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا مجھے تو یہ سوچتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسی زندگی کس کام کی جس میں شخصیت کا کوئی تائین ہی نہ ہو سکے وہ مجھے کہنے لگی تو میں ہس پڑا آپ کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی شخصیت ہی نہیں حالانکہ میرے خیال میں یہ آپ کی پورکشش شخصیت ہی ہے جو روزانہ مجھے یہاں کھینچ لاتی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی میں احمق بھی نہیں ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہیں کیسے وضاحت کروں کبھی کبھی تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں کہاں کھو گئی ہوں اور اسی کی تلاش میں ہوں کہ اپنے آپ کو ڈھونڈ نکالوں اور کبھی میں تنہاں رہ جاتی ہوں چاہے آپ میرے پاس ہوں یا کوئی دوسرا شخص کچھ لمحے کے لیے وہ رکی اور پھر کہنے لگی آپ نے محسوس کیا ہوگا نا کہ میں اپنے بارے میں اس سنجیدگی سے کوئی بات نہیں کر سکتی حالانکہ میں دل سے چاہتی ہوں کہ آپ سے ایسی باتیں کروں جن کا تعلق صرف میری ذات سے ہو کوشش کیجئے مہرانی صاحبہ میں بھی دل سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اپنے آپ کو نہ چھپائیں توقع نہیں کہ مجھے کامیابی ہوگی لیکن میں کوشش کرتی ہوں آپ کو یاد ہوگا نا جب پہلے پہل آپ حویلی میں تشریف لائے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھڑ سواری کی وجہ سے میں نے اپنے دل کو نقصان پہنچایا ہے حالانکہ میرے دل کی بیماری کی وجہ کچھ اور ہے یہ نہ سمجھئے کہ میں آپ کو کوئی بھوت کہانی سنا رہی ہوں مجھے یہ بھی امید نہیں ہے کہ آپ میری بات کا یقین کریں گے لیکن جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی وہ سو فیصد درست ہے اور میرے دل کو بے کابو کرنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے پہلی مرتبہ جب میں کم عمر تھی اور جوانی کی طرف قدم بڑھا رہی تھی میں اپنی اسی مسحری پر لیٹی ہوئی تھی سونے کی کوشش کر رہی تھی رات کافی گزر چکی تھی میں نے دن کو ایک نوول پڑھا جس کا ہیرو دوھری شخصیت کا مالک تھا دن میں وہ شریف اور عبادت گزار بن جاتا تھا اور رات کو اچانک ڈاکو اور قاتل کی حیثیت سے بڑے بڑے ڈاکے ڈالتا مجھ پر اس نوول کا بہت اثر ہوا اور میں بار بار سوچ رہی تھی کہ ہی میری بھی تو دوھری شخصیت نہیں کروٹے بدلتے بدلتے یکا یک میری آنکھیں کھڑکی کی طرف گھوم گئی میں نے دیکھا کہ ایک مدھم چہرہ کھڑکی سے لگا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے مجھے کسی قسم کے خوف اور ڈر کا حساس نہیں ہوا علاوہ اس بات کے کہ میری دل کی دھڑکنوں میں شدید قسم کا اضافہ ہو گیا این اسی وقت چاند بادلوں کی اور سے نکل آیا اور چاننی کی روشنی میں میں نے جھانکنے والے چہرے کو بلکل صاف طور پر دیکھا وہ میرا اپنا چہرہ تھا کیا میں یہ سن کر اچھل پڑا کیا آپ کو شبہ ہوا تھا کہ وہ آپ کا چہرہ ہے جی نہیں رتی برابر بھی شبہ نہیں تھا ہر شخص اپنے چہرے سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے میرا اپنا چہرہ بلا شک و شبہ مجھ پر نظریں جمع ہوئے تھا جب اس نے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس چہرے نے اپنا سر اس طرح ہلایا جیسے اسے کسی بات کا شدید رنج ہوا ہو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں میں نے آنکھیں بند کر لیں لیکن میری آنکھوں نے بند ہونے سے انکار کر دیا انہیں اسی منظر سے لطفہ رہا تھا اب کی مرتبہ میرے چہرے نے جو مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا انتہائی افسوسناک طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا یہ میں تھی جو اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی میں تھی جو مجھے دیکھ رہی تھی فرق اتنا تھا کہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی وہ بہت زیادہ غمزتہ اور دکھی تھی اور بستر پر پڑی ہوئی میں کچھ پڑھنے لکھنے اور اینٹھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا مجھے اس وقت میرا دل چاہا کہ میں اپنے آپ کو اپنے اس کو جو بستر پر پڑی ہوئی تھی آئینے میں دیکھوں چنانچہ میں بستر سے اٹھ بیٹھی میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں دھڑکن کی آواز ساف طور پر سن سکتی تھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کچھ آپ کو بتانے والی ہوں اسے کیسے باور کراؤں نہیں نہیں انتہائی مسئیبتناک حادثہ تھا میں سنگھار دان کے سامنے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی لیکن لیکن اپنے آپ کو دیکھنے سے بلکل کاسر آئینے میں صرف دیوار کی تصویر نظر آ رہی تھی علماری کا کونہ کونہ نظر آ رہا تھا جڑیا کا پنجنا نظر آ رہا تھا اور وہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی جو ہمیشہ اس میں نظر آتی تھی لیکن میرا اکس غائب تھا اس طرح غائب تھا جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو اب آہستہ آہستہ مجھ پر خوف نے غلبہ پانا شروع کیا بے ہوشی سی تاری ہونے لگی مگر میں نے تیگ کر لیا کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ہرگز بے ہوش نہیں ہوں گی نیم غشی کے عالم میں میں ڈرائنگ روم کی جانب روانہ ہوئی وہاں کے آئینے میں بھی مجھے اپنے آپ کا پتہ نہ تھا جس کی مجھے تلاش تھی آخر کیا بات تھی کہ میرا آکس غائب ہو گیا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دماغ غراب ہو گیا ہو میں اپنی ذہنی کشمکش اور پریشانی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی تھکے تھکے قدموں سے میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی ہمت کر کے کھڑکی پر نظر ڈالی چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا لیکن کھڑکی سے کسی کا جھانگتا ہوا چہرہ اب نظر نہیں آ رہا تھا میں آئینے کے پاس دوبارہ آ گئی وہاں آئینے میں میرا آکس موجود تھا اتنے فرق کے ساتھ کہ چہرہ اداس تھا اور آنکھوں میں آنسو تیہ رہے تھے کیا میں آپ کو دوسرا واقعہ بھی سناؤ کہ یا یہ سمجھ لوں کہ آپ نے میری توقع کے مطابق پہلے ہی واقعے پر اعتبار نہیں کیا ارے نہیں سنا دیجئے دوسرا قصہ بھی شاید ان دونوں واقعات کی روشنی میں کوئی ماہر نفسیات مجھے آپ کے دل کے بارے میں کوئی مناسب مشورہ دے سکے پھر وہ دوبارہ کہنے لگی دوسرا واقعہ تقریباً تین سال بعد ہوا میں بیمار تھی اور پریشان تھی کہ کھوئی کھوئی سے کیوں رہتی ہوں میری حالت ایک ایسے اداکار سی معلوم ہوتی تھی جسے دنیا کے سٹیج پر بغیر کوئی پارٹ دیا ہوئے بھیج دیا ہو اس زمانے میں میری کمرے میں ایک صوفہ لگا ہوا تھا اور ایک شام کو میں نے اس صوفے پر خود کو لیٹے ہوئے پایا اس کی شکل اس کا جسم اس کی جسم کا ایک ایک روان میرا اپنا تھا وہ صوفے پر نیم دراز تھی اور مجھے دیکھے جا رہی تھی اور پہلی ہی کی طرح اداس اور غمزدہ معلوم ہو رہی تھی ایک بار مجھ پر غشی تارے ہونے لگی لیکن میں نے اپنے ہوش بحال رکھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو میں نے اس کے تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا لیکن کان میں کوئی آواز نہیں آئی میرے قریب ہی ایک میز پر دستی آئینہ پڑا ہوا تھا میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور اس میں اپنا اکس دیکھنے کی کوشش کی لیکن واقعی میرا خوف درست ثابت ہوا آئینے میں میرے اکس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا لیکن کمرے میں موجود دیگر چیزیں صاف نظر آ رہی تھی تھوڑی تیر میں وہاں بیٹھی ہوئی آئینے میں اپنے آپ کو اسی طرح تلاش کرتی رہی گویا مجھے ہپنٹائز کر دیا گیا ہو اور میں مجبور ہو گئی ہوں کہ آئینے پر نظریں جمائے رہوں پھر آہستہ آہستہ میرا اکس اُبھرنا شروع ہوا یہاں تک کہ آئینے میں میں نے اپنے آپ کو واضح طور پر دیکھا پر میرے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے کوئی طویل سفر تیہ کیا ہو اور اب تھکی ہاری اپنے گھر آئی ہوں میں نے آج تک ان دونوں واقعات کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا آپ پہلے شخص ہیں ڈاکٹر صاحب جنہیں میں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہیے کیا خیال ہے آپ کا ان حیرت انگیز واقعات کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ دونوں واقعات آپ نے خواب میں دیکھے ہوں گے اور اب اپنے خوابوں کو آپ حقیقت سمجھ کر خواب خواب ان کے بارے میں پریشان ہو رہی ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ ایسی باتیں کریں گے نا تو آئیندہ آپ کو میں اپنے بارے میں ایک بھی بات نہیں بتاؤں گی اس نے مو پھلا کر کہا آپ بھی جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں سوئی ہوئی نہیں تھی بلکہ جاگ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ آپ لا شعوری طور پر جاگ رہی ہوں لیکن آپ کا شعور خواب دیکھنے میں مصروف ہو ماہر نفسیات شعور اور لا شعور کے بھامی جھگڑے سے خوب اچھی طرح واقف ہیں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اس قسم کے واقعات عام ہیں مہرانی اوشا کماری نے اپنا سر ہلایا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ سے یا میرے ذہن سے یہ واقعات نکال دینا چاہتے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ میں ان واقعات کو فراموش نہیں کر سکتی شاید میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں مرتبہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں بہوش ہونے والی ہوں لیکن میرے ذہن کے کسی گوشے نے میری رہنمائی کی اور مجھے بہوش نہیں ہونے دیا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں بہوش ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کائنات کی بھول بھلائیوں میں بھٹک جاؤں گی اور اپنے آپ کو دوبارہ کبھی نہ پاس سکوں گی میرے دل کی کمزوری کا باعث یہ دونوں واقعات ہیں اور ساتھ ساتھ یہ خوف بھی دامنگیر ہے کہ پتہ نہیں اب کب اور کس وقت کیا ہو جائے گا خیر میرے چلنے سے قبل مہرانی نے گفتگو کا موضوع بدل دیا اور دوسری باتیں کرنے لگی جہاں تک اس کے واقعات کا تعلق ہے میرا دماغ انہیں قبول کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں تھا تاہم یہ تیہ شدہ عمر ہے کہ نفسیاتی طور پر وہ اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ اس کا اثر نہ صرف اس کے جسم پر بلکہ دل پر بھی پڑا تھا اگلے روز ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اطلاع ملی فون پر مہرانی عوشہ دیوی کی خادمہ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتی تھی میں اس کی خادمہ سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا وہ اپنی ملکہ کی بچپن سے اس کی خدمت کر رہی تھی اور اس سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جیسے کسی دیوی دیوتا کی پوجہ کی جاتی ہو جلدی تشریف لائیے ڈاکٹر صاحبہ مہرانی صاحبہ سو رہی ہیں میں انہیں جگانے کی کئی کوشش کر چکی ہوں مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی عجیب سی نیند ہے ان کی دس منٹ کے اندر اندر میں وہاں پہنچ گیا مہرانی اوشا دیوی میں زہری پر اسی عالم میں لیٹی ہوئی تھی کہ نہ اسے نیند کہا جا سکتا ہے اور نہ بے ہوشی سانس ٹوٹے ہوئے تھے اور ہاتھوں کی مٹیاں سختی سے بند تھی کوئی شخص بھی جو کسی لڑکی سے محبت کرتا ہو اپنی محبوبہ کو خوابیتہ حالت میں دیکھ کر دل میں امنگے پیدا ہوتی ہوئی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن مہرانی کو اس طرح لیٹے دیکھ کر میرے دل میں امنگے پیدا ہونے کی بجائے بے انتہا دکھ اور غم کے بادل چھا گئے اس کے پیارے پیارے گلاپی چہرے کا رنگ ار چکا تھا آنکھیں نیم باز تھی اور ادھ کھلے پپوٹوں سے آنکھوں کی سفیدی صرف نظر آ رہی تھی کلائی سفید نظر آ رہی تھی اور نفس کی رفتار بلکل مدھم میں نے خادمہ سے کہا کہ وہ جلدی سے گرم پانی کی بوتل لے کر آئے بوتل آنے کے بعد ہم دونوں نے جلدی سے اس کے جسم سے تلپتی ہوئی چادر اتاری اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مہرانی کے دونوں پیر نہ صرف تھنڈے گیلے تھے بلکہ ان پر کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی پنجوں کے پوروں پر کیچڑ سوک گئی تھی اور ساری کے نچلے حصے پر اور ٹخنوں پر کیچڑ ہی کیچڑ تھی معلوم ہوتا ہے یہ سوتے میں چلتی رہی ہیں میں نے خادمہ سے سرگوشی کی جب یہ بیدار ہوں تو انہیں کسی بھی حال میں یہ بات نہ بتائی جائے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان کی ساری اور پیروں سے کیچڑ ساف کر دو تقریباً دس منٹ کی مالش کے بعد مہرانی کے مو سے ایک لمبی سی آہ نکلی اور کروٹ بدل کر وہ زور زور سے چلائی نہیں 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 آہستہ آہستہ اسے ہوش آنے لگا چہرے کا گلابی رنگ بحال ہو گیا آنکھوں کی پتلیاں اپنی جگہ پر آ گئیں نبس کی رفتار پہلے سے قدر بہتر ہوئی اور برگ جیسے یخت جسم میں زندگی کی حرارت محسوس ہونے لگی اس نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں مجھے دیکھا اور اچانک ہی ایک عجیب و غریب سوال کیا کیا یہ میں ہوں اس کے سوال نے مجھے تھوڑا سا بخلا دیا یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا یہ آپ ہیں وہ الٹی بات پوچھ رہی تھی کیا یہ میں ہوں میں نے بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے اپنی موجودکی سے آگاہ کیا اور ہر ممکن احتیاط بردتے ہوئے اسے بتایا کہ اس پر ہلکی سی غشی تاری ہوئی تھی جس کے باعث خادمہ نے مجھے بروقت بلا دیا اس نے سکون کے ساتھ بات سنی اور پھر کہنے لگی گزشتہ رات پھر وہی واقعہ ہوا کون سا واقعہ میرا عکس پھر غائب ہو گیا تھا میں آپ کو بتا چکی ہوں اس سے قبل بھی میرا عکس غائب ہوا تھا مجھ پر بہوشی سی تاری ہونے لگی میں نے مضامت کر کے اپنے آپ کو بہوش ہونے سے بچایا گزشتہ رات میری قوت مضامت ختم ہو گئی تھی بہوشی نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور میں غائب ہو گئی خادمہ کو مکمل خاموشی کا کہہ کر اور چند دواؤں کو دے کر میں وہاں سے اپنے راؤن پر چل دیا مجھے چند اہم مریضوں کو دیکھنا تھا میں پہلے ہی تسلیم کر چکا ہوں کہ مذہبی رکاوٹ کے باوجود مجھے مہارانی اوشا دیوی سے محبت ہو گئی تھی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری محبت کا جواب محبت سے ملے گا یا کبھی میں مہارانی کو اپنا بنا سکوں گا میرا عشق چکور سا تھا جو چاند پر عاشق ہوتا ہے لیکن کبھی اس تک پہنچ نہیں پاتا اس رات تقریباً ساڑھے بارہ بجے میری آنکھ کھل گئی مہارانی اوشا دیوی کا تصور میرے ذہن میں سوار تھا اگر وہ واقعی خواب خرامی میں مبتلا ہے تو یہ حادثہ آج پھر ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھے یا باغیچے میں کیاریوں کے پاس پہنچ کر اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ خوزتہ ہو جائے میں کیسا بیوقوف شخص ہوں کہ خادمہ سے یہ کہیں بغیر چلا آیا کہ آج کی رات وہ مہارانی کے کمرے میں گزارے بہرحال میں لباس تبدیل کر کے حویلی روانہ ہوا اس لیے کہ صرف باغیچے پر ایک نظر ڈال کر واپس آ جاؤں گا اور اگر مہارانی وہاں خواب عالم میں گھومتی ہوئی نظر آئی تو میں اسے حویلی پہنچا کر خادمہ کو خصوصی نگرداش کی ہدایت بھی کر دوں گا چودہویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی روح پہلی روشنی نے حویلی کے پورے باغیچے کو منور کر رکھا تھا باغیچے میں پہنچتے ہی کسی اللو کی آواز پر میں چونکیا اور پھر اچانک مجھے بہارانی کی بات یاد آئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ چاندنی راتوں میں ایک بڑے سفید اللو کی موجودگی میں گھومتے ہوئے کتنا لطف آتا ہے خصوصاً اس وقت جب وہ اللو ادھر ادھر آپ کے آگے پیچھے پھر رہا ہو اور سمادھیوں کے قدموں پر بیٹھ کر آرام کرنے لگتا ہو این اسی وقت ایک بڑا سفید اللو میرے رکھساروں سے ٹکراتا ہوا ایک سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا میں نے ادھر ادھر نظریں دڑھائیں ایک سمادھی کے پاس زمین پر مجھے کچھ سفید سی چیز پڑی ہوئی نظر آئی میں فوراں ہی سمجھ گیا کہ وہ کون ہے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میں مہرانی تک پہنچا وہ بے ہوش تھی دانت بھیمچے ہوئے تھے ہاتھ پاؤں اکڑ چکے تھے سانس اس طرح چل رہی تھی جیسے اس پر نزا کا عالم تاری ہو اور تب میری نظریں اتفاقیہ طور پر سمادھی کے قدبے پر پڑیں کونرانی شنکلہ دیری ہے بھگوان اب اسے سنسار میں دوبارہ نہ بھیجیو نہیں 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 مہرانی کے موں سے اسی وقت آواز نکلی جس کے باعث میری توجہ قدبے سے ہٹ کر ایک بار پھر مہرانی کی جانب مبزول ہو گئی میں نے آگے بھڑ کر اس کے جسم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا وہ پھول کی طرح ہلکی پھول کی تھی چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا میں اسے کمرے میں لے آیا ویجے نے مجھے کمرے میں آتا دیکھا تو پیار بھری آواز نکالتا ہوا وہ میرے قدموں میں آ کر چمٹ گیا اور میں نے مہرانی کو مسحری پر لٹایا تو وہ مجھے فراموش کر کے اس کے سفید ہاتھوں کو چاٹنے لگا تھوڑی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا پھر خادمہ کے کمرے میں جا کر اسے جگایا اس سے کہا کہ وہ مہرانی اوشا دیوی کے کمرے میں جا کر سوئے اور یہ خیال رکھے کہ وہ دوبارہ باہر ہرگز نہ جائے اگلی صبح میں مریضوں سے نمٹ کر پہلی فرصت میں مہرانی کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں خادمہ مل گئی میں آپ ہی کو بلانے جا رہی تھی مہرانی صاحبہ کی وہی کل کسی حالت ہے ایسی گہری نین سو رہی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہوئے دھر معلوم ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج کل جلدی تھک جاتی ہیں شاید آپ کا کہنا ٹھیک ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کون سا کام کرتی ہیں کہ ان کو تھکن ہو جاتی ہے میں نے خادمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا پھر وہ کہنے لگی رات کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بلی گھوسائی تھی اور مہرانی صاحبہ کی دونوں مینائیں اپنے پنجروں میں مری پڑی تھی اب میں انہیں کیسے بتاؤں گی کہ ان کی مینائیں بلی نے مار ڈالی ہیں تم فکر نہ کرو میں بتاؤں گا انہیں لیکن خدا کے لیے پنجروں کو کمرے سے باہر لے جاؤ کہ اگر مہرانی جا گی تو انہیں فوراں صدمے کا سامنا نہ کرنا پڑے خادمہ پنجروں کو لے کر باہر چلی گئی اور میں مسحری کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں نے مہرانی کی سفید کلائی پر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ اس کی نفس دیکھی جا سکے مگر اچانک میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا وہ ہاتھ جنہیں پیار کرنے کی آرزو میرے سینے میں کروٹ لیتی رہتی تھی سفید پڑے ہوئے تھے اور ان کی انگلیاں خون آلو تھی اور مٹھیوں میں میناؤں کے پروں کے گچھے دبے ہوئے تھے پہلی مرتبہ مجھے مہرانی اوشا دیوی کے پاس بیٹھے ہوئے خوف محسوس ہوا مگر جیسے تیسے میں نے اپنے آپ پر کابو پایا اور ملازمہ سے نین گرم پانی منگا کر مہرانی کے ہاتھ کے سارے نشانات صاف کیے تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی اس کی آنکھوں میں وحشی پند تھا لیکن پھر وہ جلد ہی پرسکون ہو گئی پھر وہ میری طرف محبت بھری نظروں سے ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ میرا خیر مقدم کر رہی ہو میں پھر پہ ہوش ہو گئی تھی اس نے مجھ سے پوچھا میں نے ہاں میں سر ہلا کر نسخہ لکھا اور ایک انجیکشن لگایا ویجے کہاں ہے مہرانی نے کمرے میں چاروں طرف اپنی نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا آج صبح سے ہی غائب ہے میں نے اسے ہرچہ کا تلاش کر لیا پاس پڑوس کے لوگوں سے بھی پوچھ لیا لیکن کسی کو بھی پتا نہیں ہے خادمہ نے کہا مجھے لگتا ہے وہ کھڑکی سے باہر کود کیا ہوگا اور اب کسی گندی کتیا کے پاس بیٹھا اپنی دم ہلا رہا ہوگا مہرانی نے کہا اچانک ہی مہرانی کو میری موجود کی کا حساس ہوا تو اس کا پورا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اس وقت وہ مجھے اتنی پیاری لگی کہ میرا دل چاہا کہ اخلاق و آداب کے سارے بندن توڑ کر اسے پیار کروں میں نے ایک خوفنا خواب دیکھا ہے بجے کے متعلق پھر وہ مجھ سے کہنے لگی اب میں خود ہی اسے تلاش کر کے لاؤں گی میں جانتا تھا کہ جب وہ کسی بات کا تہیہ کر لے تو اسے روکنا بہت مشکل ہے اپنی بات کے آگے وہ کسی کی بات نہیں مانتی حالانکہ اس کی حالت ایسے نہیں تھی کہ وہ بستر سے اٹھے اسے آرام کا مشورہ دینے سے قبل ضروری تھا کہ میں اسے بتا دوں وہ پشلی دو راتوں سے سوتے میں چلنے لگی ہے تنہائی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے ڈر ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اگر آپ اجازت دیں تو مہرانی میں آپ کے لیے کسی نرس کا انتظام کروں وہ آپ کا پورا خیال رکھے گی ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا بات ہے میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی بات ماننے سے انکار کروں آپ تو مجھے حکم دیا کریں مہرانی مجھے ایسے کہنے لگی جب میں حویلی سے واپس ہوا تو اس کا آخری جملہ بار بار میرے کانوں میں گونج رہا تھا کیا اس نے سنجید کی سے یہ بات کہی تھی کیا جو لڑکی صرف حکم چلانا جانتی ہے کیا وہ دل سے چاہتی ہے کہ میرے احکامات پر عمل کریں کہیں اس جملے میں اظہار محبت تو پوشیدہ نہیں سپہر کو خود بخود میرے قدم اس حویلی کی طرف اٹھ گئے مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگی آپ نے بلی کے جرم کے متعلق کچھ سنا مہرانی کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے میری دونوں میناؤں کو مار ڈالا میں نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے ہمدردی کا اظہار کیا ہاں بہت پیاری مینائی تھی آپ کی جی ہاں میں تو ان پر عاشق تھی اس کے علاوہ مجھے وجے کی طرف سے بھی پریشانی ہے وہ میری نظروں سے گھنٹے کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتا میرے بغیر وہ پاگل ہو جائے گا کسی نے اسے چوری تو نہیں کر لیا نہیں کسی کی مجال ہے جو آپ کے کتے کو چرائے پریشان نہ ہو ادھر ادھر ہوگا شام تک آ جائے گا اچھا یہ بتائیں نرس کا انتظام ہو گیا کیا جی ہاں وہ آج ہی آ جائے گی اس کے لیے کسی کمرے کا انتظام کروا دیجئے دن میں وہ اپنے کمرے میں رہے گی اور رات کے وقت آپ کے کمرے میں آ کر بیٹھ جائے گرے گی لیکن جب وہ رات کو میرے کمرے میں مجھ پر نظر جمائے بیٹھی ہوگی تو پھر میں کس طرح سو سکوں گی خیر اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو یہی سہی آج کی سپہر کتنی خوبصورت ہے چلیے تھوڑی دیر باہر گھوم کر آئیں ہم دونوں دیر تک حویلی کے باغیچے میں گھومتے رہے وہ جان بوچ کر سمادیوں کی طرف نہیں گئی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جان بوچ کر اس سمت کو نظر انداز کر رہی ہو تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم لوگ باگ کے مالی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے وہ وجے کو ایک چھوٹی سی زنجیر کے ساتھ باندے ہمارے پاس لائیا تھا یہ کہاں سے ملا تمہیں یہ دریا کے کنارے گھوم رہا تھا میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا اور اسے یہاں لے کر آ گیا میرے پوچھنے پر مالی نے جواب دیا میں نے وجے کی پوشت کو پیار کے ساتھ تھپ تھپ آیا اس کے موں سے خوشی سے آواز نکلی اور وہ اپنی ننی سے دم ہلانے لگا میں اسے لیے مہارانی اوشا دیوی کے پاس پہنچا این اسی وقت ایک عجیب سی بات ہوئی جس کے لیے میں ہرکس تیار نہیں تھا وجے نے مہارانی کو دیکھتے ہی موں سے ایسی آواز نکالی جیسے کوئی اس کا گلہ گھونٹ رہا ہو اس کا پورا جسم اکڑ کر لکڑی کی طرح سخت ہو گیا دم نیچے جھک کر پشلی دونوں ٹانگوں کے درمیان غائب ہو گئی وجے وجے مہارانی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا کیا بات ہے کیوں ڈر رہے ہو یہ میں ہوں میری طرف دیکھو وجے یہ میں ہوں لیکن وہ کتہ جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ میرے بغیر پاگل ہو جائے گا کسی قیمت پر بھی مہارانی کے پاس جانے کے لئے تیار نہیں تھا کیا ہو گیا ہے اسے مہارانی نے کہا اور آگے بڑھ کر وجے کو گود میں اٹھانے لگی پیچھے ہی رہیے مہرانی سائپا پیچھے ہی رہیے مالی نے چلا کر کہا وجے کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا وہ بہت زور سے بھونکا اور وحشیانہ طور پر اس نے اچھل کر مہارانی پر حملہ کر دیا اور ساری کے پلو کو پھارتا ہوا ایک سمت میں بھاگ کھڑا ہوا میں نے فوراں ہی مہارانی کو سنبھال لیا ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی نہ کہہ سکے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مسلسل اس سمت دیکھ رہی تھی جدر وجے غائب ہوا تھا کتوں کا کوئی اعتبار نہیں بلاخر میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی انوکی بات دیکھی ہے اس نے گلوگی رواز میں کہا چند لمحوں بعد ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو اس نے نرس کے متعلق ایک دو باتیں پوچھیں پھر وہ حویلی میں واپس چلی گئی اگلی صبح میں اس کی خیر و آفیت معلوم کرنے حویلی چلا گیا وہ پریشان معلوم ہو رہی تھی تہم اس نے نرس کی جانب اتمنان کا اظہار کیا وجے کے بغیر پورا کمرہ اجڑا ہوا معلوم ہو رہا تھا لیکن کمرے کے اجڑنے کی ایک دوسری وجہ بھی تھی وہ یہ کہ وہاں رکھے ہوئے سارے آئینے غائب تھے کیا کوئی دوسرا واقعہ ہوا آپ کا عقص تو ٹھیک تھاک ہے نا میں نے مہرانی سے پوچھا آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کیجئے میں نے تیک کر لیا ہے کہ آئندہ کبھی اپنے آپ کو وہم اور وسوسے کا شکار نہیں ہونے دوں گی کبھی نہیں چند روز بات میں نرس سے ملا اور اس سے کہا وہ مجھے اپنی مریضہ کے متعلق تفصیل سے ریپورٹ دے کوئی ایسی خاص بات تو نہیں تھی جو وہ مجھے بتاتی علاوہ اس کیک کے مریضہ بمشکل تمام رات کو گھنٹا یا آدھے گھنٹے کے لیے سوتی ہے اس نے اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور روشندان بند کر دیئے ہیں کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ وہ گرمی کے باوجود کھڑکیاں نہیں کھلتی جی نہیں میں نے ایک دو بار انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا خود میرا ان کے بند کمرے میں دم گھٹنے لگا ہے اس کے علاوہ مجھے ایک اور بات عرض کرنی ہے آپ انہیں سمجھائیے کہ وہ ڈراموں کے ڈائلاؤگ نہ بولا کریں ڈراموں کے ڈائلاؤگ کیا مطلب میں تو یہی سمجھتی ہوں کبھی کبھی رات کے وقت وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ میں انہیں فلان کتاب یا فلان چیز یاد ہوں جو ہی میں باہر نکلتی ہوں وہ ڈائلاؤگ بولنا شروع کر دیتی ہیں کبھی وہ چیخ پڑتی ہیں کبھی رونے لگتی ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسی پیاری خاتون سے اتنی بیانک چیخیں بلند ہو سکتی ہیں اور جب میں واپس آتی ہوں تو وہ خاموش اپنے بستر پر پڑی ہوئی ہاں پر ہی ہوتی ہیں آپ انہیں مشورہ دیجئے کہ وہ خوفناک ڈائلاؤگ بولنا اور چیخیں نکالنا بند کر دیں غالباً انہی دو چیزوں کے وجہ سے ان کا آسابی نظام درست نہیں ہے اسی سپہر میں مہرانی سے ملنے کیا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے پوچھا معلوم ہوا ہے کہ رات کے وقت آپ کھڑکیاں اور روشندان بند کر دیتی ہیں میں یہ مشورہ تو نہیں دیتا کہ ہمیشہ کھڑکیاں کھولے رکھیں البتہ گرمی کے موسم میں کھڑکیاں نہ کھولنے سے صحت پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے اگر نرس نے آپ سے چگلی کھائی ہے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی میں کھڑکیاں اور روشندان کیسے کھولے چھوڑ سکتی ہوں میں یعنی کہ وہ وہ کھڑکیوں اور روشندانوں سے جھنکتی ہے اور زور زور سے روتی اور چل لاتی ہے اس کے بعد میری حمد نہ پڑی کہ اس سے اس سلسلے میں مزید کوئی بات کروں ہر بات خود بخود میری سمجھ میں آ گئی تھی تقریباً تیسرے یا چوتھے روز نرس رپورٹے نے آئی تو میں نے مہرانی کی نیند کے بارے میں دریافت کیا اب تو انہوں نے سونا بلکل ہی چھوڑ دیا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں پاگل نہ ہو جائیں کیا وہ اب بھی راتوں کو روتی اور چیختی ہیں جی ہاں ان کی چیخوں سے میرا جسم کا روان روان لرز اٹھتا ہے جو کچھ وہ کہتی ہیں اسے میں سمجھ لیتی ہوں وہ کہتی ہیں مجھے اندر آنے دو راستہ دو مجھے میں جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی تم کیا کروگی اس جسم کا اسے چھوڑ دو مجھے جگہ ملنی چاہیے یہ جسم تمہارا نہیں ہے میرا ہے تو پھر ان کی چیخیں نکلنے لگتی ہیں ارے ارے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ کس طرح سفید پڑھتے جا رہے ہیں میں تو نرس کی باتیں سن کر دم بخود رہ گیا تھا لرستے قدموں کے ساتھ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہاں پہنچ کر میں نے اپنے اٹیچی کیس سے وہ کلمی کتاب نکالی جو مہرانی اوشا دیوی کے دار المطالعے میں پرانی کتابوں کے ایک دھیر میں پڑی ہوئی تھی یہ کتاب دیو ناغری یا دیو ناغری میں تھی اور میں اسے یہ سوچ کر لے آیا تھا کہ اس میں ایک صدی قبل کے کچھ تاریخی حقائق تحریر ہوئے لیکن گزشتہ شب جب میں نے غیر ارادی طور پر اس کتاب کو کھولا تو معلوم ہوا کہ اس میں مہرانی اوشا دیوی کے خاندانی واقعات ہیں میں نے جب ورگوں کو الٹنا پلٹنا شروع کیا یہاں تک کہ مندرجہ زیل عبارت پر میری نظر پڑی جس کا اردو ترجمہ یہ ہے آج شنگتلا دیوی تیسری بار ختم ہوئی پشلی تین صدیوں سے اس نے ہمارے خاندانی وقار کو مٹی میں ملا رکھا ہے یہ ہر صدی میں جنم لیتی ہے اور کسی نہ کسی مسلمان کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے آج بھی وہ مرتے وقت یہی کہہ رہی تھی کہ میں نہیں مر سکتی میں اس سنسار میں دوبارہ آؤں گی اور اس وقت تک آتی رہوں گی جب تک میری آتما کی پیاس نہ بھوچ جائے ہم سب کی بھگوان سے پراتنا ہے کہ وہ اب اسے نیا جنم نہ دے کتاب کا مساوتہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا نرس نے جو کچھ کہا تھا اس کے ایک ایک لفظ کی تصدیق ہو رہی تھی یعنی یہ شنگتلا دیوی کی بھٹکی ہوئی روح تھی جو مہرانی اوشہ دیوی کو تنگ کر رہی تھی اس شام کو میں نے مہرانی سے کتاب کے بارے میں پوچھا کہ آیا اس نے اپنی خاندانی حالات پر مشتمل دیو ناغری یا دیو ناغری کی ایک کلمی کتاب کا مطالعہ کیا ہے تو اس نے نفی میں جواب دیا میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کمہرانی شنگتلا دیوی کے متعلق کچھ معلوم ہے جی ہاں مجھے اس کے بارے میں ساری باتیں معلوم ہیں میری طرح وہ بھی اکیس سال کی تھی میری طرح اس نے بھی ایک مسلمان اور پھر وہ یہاں کچھ کہتے کہتے رک گئی اور بات بدل کر بولی لیکن مجھے اپنے خاندانی حالات اور واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں میرے اباؤ اجداد یہاں کے حکماران تھے انہوں نے غریبوں پر ایسے ظلم ڈھائے کے تصور سے بھی رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں کاش میں اس خاندان میں پیدا نہ ہوتی ایک بات اور بتاؤں ہمارے خاندان میں شنگتلا جیسی تین لڑکیاں جرم لے چکی ہیں ان تینوں نے اپنے اپنے زمانے میں خاندانی رسم و رواد سے بغاوت کی اور دور شباب میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی ہو سکتا ہے میں چوتھی ہوں چوتھی اور آخری کیونکہ آج کوئی ایسا شخص نہیں جو میری راستے میں حائل ہو سکے میں جو چاہوں کر سکتی ہوں دو روز کے بعد میں اپنے مطب میں بیٹھا ہوا تھا کہ مہرانی کی وفادار خاتمہ داخل ہوئی اور بولی ڈاکٹر صاحب وہ چلی گئی کون مہرانی اوشہ دیوی نہیں وہ آپ کی نرس چلی گئی اس کا سارا سامان حویلی میں پڑا ہوا ہے مالی کہہ رہا تھا کہ وہ جاتے وقت بری طرح چیخ رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح اپنا لباس پھار رہی تھی مہرانی صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ دودھ میں تھوڑا سا اوولٹین ملا کر دے اس کے بعد انہیں نیند آ گئی اور نہیں معلوم کہ نرس پر کیا گزری اپنے باقی مریضوں کو نمٹا کر میں خاتمہ کے ساتھ ہی حویلی پہنچا مہرانی باغیچے میں ٹہل رہی تھی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی افسوس کہ آپ کی نرس کو میں نے ڈرا دیا آپ نے ڈرا دیا کیا مطلب معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک تربیت یافتہ نرس اس طرح چیختی چلاتی کپڑے پھارتی ہوتی اس وقت بھاگ سکتی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب لیکن اب مجھے کسی نرس کی ضرورت نہیں میں نے اپنے کئی واقف کاروں کو تار بھیج دی ہیں کہ وہ کچھ دنوں کے لئے یہاں میرے پاس ہی آ جائیں سپہر کو میں نرس کے ہاں پہنچا مگر اس کی ماں جو خود بھی نرس رہ چکی تھی اور ایک چیریٹی ہوم چلا رہی تھی اسے ملانے سے انکار کر دیا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اس سے نہیں مل سکتے وہ بیمار پڑی ہے اپنے ہوش میں نہیں ہے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے مہربانی کر کے آپ اس کا سامان بھیجوا دیجئے میں خاموشی کے ساتھ واپس ہو گیا لیکن مطب پر آنے کی بجائے مناسب سمجھا کہ مہرانی کو نرس کا پتہ بتا کر آؤں تاکہ اس کا سامان اس کے گھر پہنچا دیا جائے حویلی میں مجھے خادمہ نے ایک خط دیا جس میں بغیر القاب کے تحریر تھا میں جا رہی ہوں میرا چلا جانا ہی ٹھیک ہے جب آپ کو یہ پرچہ ملے گا میں ٹرین میں سوار ہو چکی ہوں گی اب میں اس حویلی میں ایک رات بھی نہیں گزار سکتی مہربانی کر کے مجھ سے کسی اس بات کی تشریح کرنے کیلئے نہ کہیں مقتصرا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ زمین و آسمان میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں میں آپ کو خط بھیجتی رہوں گی اوشا مجھے اس کی جانے کی تھوڑی خوشی ہوئی صحت کے لیے تبدیلی آب و ہوا بہت ضروری تھی مختلف شہروں سے مجھے اس کی خطوط موصول ہوتے رہے لیکن کسی بھی خط میں اس نے کوئی بھی بات کھل کر نہیں لکھی اس کے دل میں کیا تھا یہ مجھے کبھی معلوم نہ ہو سکا کبھی کبھی میرے قدم بے اختیار اس حویلی کی طرف اٹھ جاتے اور میں حسد بھری نظروں سے اس کے درو دیوار کو دیکھتا اسی دوران یہ افعہ پھیل گئی کہ مہرانی صاحبہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی اور ان کی حویلی کو جلد ہی کرائے پر اٹھا دیا جائے مگر ایک صبح مجھے اس کا خط موصول ہوا جس پر لکنوں کی ڈاک کی مہر لگی ہوئی تھی آپ کے بغیر ادھر ادھر بھٹک کر پریشان ہو چکی ہوں میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتی ہوں پیر کے دن عزت نگر پہنچ جاؤں گی منگل کی صبح مجھ سے ضرور ملیے گا میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے دل کی بات زبان پر لے آؤں آخر کب تک اپنے اوپر ظلم کروں گی آپ کی اپنی اوشا اس خط نے مجھے سر سے پاؤں تک مستو بے خود کر دیا وہ میری تھی مجھ سے محبت کرتی تھی میرے بغیر یہ دنیا اس کے لئے سنسان تھی خود میرا اپنا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا واقعی اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے دل کی بات زبان پر لے آؤں اور اسے بتا دوں کہ اوشا جب سے تمہیں دیکھا ہے اسی روز سے تمہیں چاہنے لگا ہوں کس بیچینی کے ساتھ میں نے وقت گزارا پیر کی رات بارہ بچے اچانک میری آنکھ کھل گئی ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہو چھوٹی چھوٹی کنکریاں میری کھڑکی پر پھیکی جا رہی تھی میں نے جھانک کر دیکھا مہرانی اوشا دیوی کھڑی ہوئی تھی اور مجھے اشارے سے باہر بلا رہی تھی جلدی کرو جلدی مجھے تمہاری مدد کی ضرعت ہے جلدی کرو میری زندگی خطرے میں ہے میں گرتا پڑتا ہوا باہر بھاگا دروازے کے پاس اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے وہ کھڑی تھی میں اسے اپنی آنگوش میں لینے کے لیے تڑپ اٹھا مگر جو ہی اس کے پاس پہنچا وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا مو ڈھاپ کر پیچھے ہٹ گئے بہت دیر لگا دی تم نے بہت دیر لگا دی وہ روتے ہوئے بولی فوراں واپس چلے جاؤ کہیں کوئی دیکھ نہ لے جاؤ میں ایک ایسے شخص کی طرح کھڑا ہوا جس پر جادو کر دیا گیا ہو اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو باقی رات میں نے کروٹے بدل بدل کر گزار دی ایک لمحے کے لیے بھی نین نہیں آئی صبح دس بجے مطب پر اس کا فون موصول ہوا آپ کو میرا خط مل کیا تھا جی ہاں پھر آپ تشریف کیوں نہیں لائے جب سے آئی ہوں آپ ہی کی منتظر ہوں میں نے سوچا کہ اسے رات والی بات یاد دلا ہوں مگر مطب میں مریض موجود تھے اس سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اسے بتایا کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر حویلی پہنچ رہا ہوں جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ حسب معمول اپنی آبنوسی مسحری پر لیٹی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اس طرح میرا خیر مقدم کیا جیسے سفر کے بعد پہلی مرتبہ مجھے دیکھ رہی ہو اس نے مجھ سے عزت نگر کے بارے میں سوالات کیے ان لوگوں کا مزاہیہ انداز میں ذکر کیا جن سے سفر کے دوران میں پہلی دفعہ اس کی ملاقات ہوئی وہ بالکل ویسی ہی تھی رکس کرتی ہوئی آواز پیار بھری ہستی مسکراتی آنکھیں مگر پھر اچانک ہی اس کی آنکھوں میں تبدیل ہی آگئی اس نے مضبوطی سے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور انتہائی عجیب اور سنجیدہ آواز میں کہنے لگی آسمان اور زمین ہم دونوں کے دشمن ہیں میں کب تک تمہاری تلاش میں ماری ماری پھروں گی صدیان کتنی گزر گئی ہیں تم مجھ سے ملتے ہو پھر کھو جاتے ہو آخر کب تک یہ دھوم چھاؤں کا کھیل چلتا رہے گا میرے احسان میں نے اسے تسلی دی سب ٹھیک ہو جائے گا آپ پروان نہ کریں ارے احسان وہ ہستی ہوئی اٹھ بیٹھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی آج میں نے اپنی ساری سکھیوں سے ہیلیوں کو ڈرا دیا تم فوجی سپاہی ہونا تم کیا جانو یہ لڑکیاں اپنی چلاکی سے سب کچھ قبول کروا لیتی ہیں مگر میں نے انہیں ایسا دھوکہ دیا کہ یاد کریں گی وہ بھی یہ تم نے فرنگیوں جیسے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں فرنگی تو ہمارے دشمن ہے نا میں آہستہ آہستہ اسے تھپکیاں دیتا رہا پھر اچانک وہ جس طرح بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی اسی طرح اچانک ہوش میں آگئی اتنے طویل سفر کے بعد بہت تھک گئی ہوں گھر آگئی ہوں مگر ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے نئی جگہ کی سیر کرتی پھر رہی ہوں آپ جائیے مریض آپ کا انتظار کر رہی ہوں گے لیکن شام کو ضرور تشریف لائیں شام ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی دوپہر کو خادمہ کا فون محصول ہوا فوراں آجا یہ ڈاکٹر صاحب مہرانی صاحبہ کی حالت بہت خراب ہے میرا خیال ہے کہ بھگوان نہ کرے وہ مر رہی ہیں پھر اچانک ہی فون پر اس کی چیخ سنائی دی اور ایسا معلوم ہوا کہ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا میں بہت تیزی کے ساتھ حویلی کی طرف لپکا اور وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ مہرانی کا سانس ٹوٹ چکا ہے اور وہ اپنی آخری جدو جہد کر رہی ہے کہ موت کو شکست دے سکے میں نے فوراں ایک انجیکشن بیک سے نکال کر اسے لگایا ایسا لگتا تھا کہ جسم کا سارا خون نچوڑا جا چکا ہے انجیکشن لگتے ہی اس کا سارا جسم تھر تھر آیا پھر مہرانی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولی آنکھوں کی پتلیاں اس کے کابو میں نہیں تھی اور اس کے ہونٹ کاپنے لگے میں جیت گئی ہوں ڈاکٹر صاحب اب وہ میرا جسم ہرگز نہیں چھین سکتی مجھے اپنے بازوں میں چھپا لیجئے اور مجھے پیار کیجئے میں آپ سے پیار کرتی ہوں دل ہی دل میں آپ کو پوچھتی ہوں اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں میں نے اپنا چہرہ آگے بڑھا کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر زندگی کا پہلا اور آخری پیار کیا اس کے دونوں ہونٹ مسکرہ اٹھے آنکھیں بند ہو گئیں ایک معمولی سی ہچکی مو سے نکلی اور وہ بے حصو حرکت ہو گئی اس کے بعد میں عزت نگر نہ ٹھہر سکا اپنے مطب واپس چلا گیا اس دوران پاکستان بن گیا اور میں ہجرت کر کے یہاں منتقل ہو گیا مگر آج تک مہارانی اوشا دیوی کی یاد میرے دل میں جون کی تون باقی ہے اور میں آج بھی یہ بات سمجھنے سے کاسی رہا ہوں کہ کیا سچ میں شمطلہ دیوی چار صدیوں سے جنم لیتی رہی اور مسلمان کی محبت میں گرفتار ہوتی رہی یا پھر شمطلہ دیوی کی بے چین روح کبھی اس دنیا سے اوپر جا ہی نہ سکی اور وہ جسم حاصل کرنے کے لیے معصوم لڑکیوں کو ستاتی رہی موسیقی موسیقی